ناظرین یہ کہانی ہے فرانس کی ایک جسم فروش لڑکی کی یہ لڑکی پیدا تو ایک غریب اور مفلس گھرانے میں ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی خوبصورتی اور چلاگی کی بدولت بڑے بڑے ریسوں اور شہزادوں کو اپنی کٹ پتلی بنایا اور ان کی دولت اور عزت لوٹ کر چلتی بنی اس طرح یہ لڑکی فرانس کی گلیوں میں اپنا جسم بیٹ بیٹ کر ایک انتہائی امیر شہزادی بن گئی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے ساری دولت کو ٹکرا کر اپنے امیر شوہر کو موت کے گھاں ٹتار دیا اور خود فانسی کے تختے پر پہنچ گئی ناظرین اٹھارہ سو نوے میں فرانس کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں مارگریٹ نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا باپ ایک انتہائی غریب کوچوان تھا جبکہ اس کی ماں ایک معمولی ملازمہ تھی مارگریٹ ابھی کم عمر ہی تھی کہ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا چونکہ چھوٹے بھائی کی رکھوالی مارگریٹ کے ذمہ تھی اس لیے اس کے والدین نے اپنے بیٹی کی موت کا ذمہ دار مارگریٹ کو ٹھہر آیا اور اسے گھر سے کافی دور ایک بورڈنگ سکول میں بھیج دیا اور جب مارگریٹ پنترہ سال کی ہوئی تو اسے کام کار کے لیے ایک امیر کرانے میں ملازمہ رکھوا دیا گیا یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مارگریٹ نے امیر لوگوں کے عدو اداب اور طور پری کے سیکھے پھر کچھ عرصہ بعد جب مارگریٹ سولہ سال کی ہوئی تو اس گھر کے مکینوں کو علم ہوا کہ مارگریٹ پرینٹ ہو گئی ہے اور اس کے بچے کا باپ اسی گھر سے تلق رکھنے والا کوئی نامعلوم شخص ہے انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاتن مارگریٹ کی اس ناجائز بیٹی کو پرگش کے لیے کسی اور جگہ بھیج دیا اور مارگریٹ کو نوکری سے نکال دیا سڑکوں اور چرہوں کے دھکے کھاتی یہ لڑکی ایک دن جسم فروشی کی دلدل میں گھسنے پر مجبور ہو گئی اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کو خوش کر کے پیسے کمانے لگی ایک دن پیرس کی ایک امیر اور عزاج عورت میڈم ڈینٹ کی نظر مارگریٹ پر پڑی میڈم ڈینٹ اس سنہری بالوں نیلی آنکھوں اور معصوم چہرے واری لڑکی کو جسم فروشی کے اس پیشے میں دیکھ کر حیران ہوئی اور میڈم ڈینٹ نے مارگریٹ کی یہ حالت دیکھ کر اسے اپنے پاس ملازمہ رکھ لیا اب وہ عورت مارگریٹ کو خوب بنا سمار کر اپنے کسٹمرز کے پاس بھیجا کر دی پھر کچھ ہی دنوں میں مارگریٹ کی ڈیمانٹ اتنی بڑھ گئی کہ فرانس انگلینڈ اور امریکہ تک سے بڑے بڑے لوگ اسے اپنے پاس طلب کرنے لگے سال انیس سو سات میں آنڈر ملر نامی ایک امیر شخص سترہ سالہ مارگریٹ کی محبت میں ایسا جمانہ ہوا کہ اس نے مارگریٹ کو اپنی بیوی بنا لیا بدقسمتی سے یہ شادی چھ سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی اور اس شادی کے ختم ہونے پر مارگریٹ کے حصے میں بہت سی دولت آئی جس کے بعد مارگریٹ نے جسم فروشی کا پیشہ چھوڑ دیا اب وہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنی داؤں سے اپنی طرف مائل کرتی اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر طلاق لینے کے بعد ان سے خوب دولت ایٹ لیتی انیس سو سترہ میں ایک برطانوی شہزادہ ایڈورڈ ڈا ایٹ جنگ عظیم اول کے دوران فرانس آیا ہوئے تھا اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک دوست نے اسے مارگریٹ سے ملوایا مارگریٹ نے اس شہزادے کی کچھ ایسی خاتن مدارد کی کہ وہ مارگریٹ سے عشق کر بیٹھا اس ماشکے سے بھی مارگریٹ نے کافی دولت کمائی اور پھر شہزادے کو تڑپتی مچھلی کی طرح چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد مارگریٹ نے کئی اور شادییں بھی کی جو کہ معمول کے مطابق کچھ عرصہ چلنے کے بعد طلاق اور پھر بھاری رقم کی عدیگی پر ختم ہوئی اور انی پیسوں سے مارگریٹ نے کئی آلی شان محلات خرید لیے یوں مارگریٹ کی جہدادیں بڑھتی گئیں پھر ایک دن مارگریٹ کی ملاقات مصر کے ایک امیر گھرانے سے تلق رکھنے والے شخص علی کمال فہمی بے سے ہوئی یہ اس وقت کا امیر ترین شخص اور ایک بڑا بزنس مین تھا مارگریٹ نے اسے بھی اپنے حسین ظلفوں کے جال میں پھسا لیا اور انیس سو اکیس میں دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد مارگریٹ اپنے شوہر کے ساتھ مصر کے شہر کائرہ منتقل ہو گئی جہاں پہنچ کر جال دی مارگریٹ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی اس نے جس دولت کی لالکت میں شادی کی تھی اب وہ دولت اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی تھی کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق نہ تو مارگریٹ اپنی مرضی سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی کے مغربی لباس پہن سکتی تھی مارگریٹ مغربی تہذیب کی دلدادہ ایک ذات خیال لڑکی تھی جسے ایک وقت میں کئی کئی مردوں کے ساتھ تلق رکھنا پسند تھا لیکن اب وہ مصر میں آکر نہ صرف چار دواری تک محدود ہو گئی بلکہ اس کو مجبورا نکاب بھی پہننا پڑتا اس پر ستم ذریفی یہ کہ اس کا شہر علی کمال فہمی بھی مارگریٹ سے شادی کے بعد مزید بھی شادیاں کرتا چلا گیا یہ دونوں جب بھی ملتے تو علی فہمی مارگریٹ پر خوب جسمانی اور ذہنی تشدد کرتا اور مارگریٹ جل بھنکر رہ جاتی لیکن دو سال بعد مارگریٹ اور اس کا شہر سیرو تفری کی گھر سے لندن گئے اور سیرو سیہات کے بعد جب وہ دونوں اپنی رہشگاہ پر پہنچے تو مارگریٹ نے اپنے شہر پر فیرنگ کی اور اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا مارگریٹ کو علی فہمی کے قتل کی جرم میں گرفتار کر لیا گیا ویسے تو یہ سادہ اور رسان سا کیس تھا جس میں مارگریٹ نے اپنے شہر علی کمال فہمی کا قتل کیا تھا اور وہ صداق کی حق دار تھی لیکن مارگریٹ جیسی چلاک عورت نے اس مسیفت سے نکلنے کا راستہ پہلے ہی نکال رکھا تھا اس کے پاس پرنس ایڈورڈ کے لکھے ہوئے فہش اور نومیٹک خطوط آج بھی موجود تھے ان خطوط میں جو زبان اور فکر جوز کیے گئے تھے وہ شہی خاندان کو رسوا کرنے کے لیے بہت تھے اور مارگریٹ نے انہی خطوط کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو بلیک میل کیا مارگریٹ کے وکیل نے علی کمال فہمی بے کو ایک ظالم اور بد کردار ذہنی مریض کے طور پر عدالت میں پیش کیا جو کہ ہر روز اپنی بیوی مارگریٹ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور جہاں تک کہ ہم جنس پرستی تاکی الزامات اس پر لگا دیئے گئے پھر مارگریٹ کو بائزت بری کر دیا گیا اور اسی وجہ سے یہ مقدمہ اس دور کے مشہور ترین مقدمات میں سے ایک ہے اور اس مقدمے کو آج بھی پرستانوی عدالت پر ایک بدنماد داگ تصور کیا جاتا ہے مصری حکومت اور علی فہمی کے اہل خانہ نے بہت کوششن کی کہ کسی طرح مارگریٹ کو مصر واپس لائے جائے اور وہاں کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مقدمے سے بائزت بری ہو جانے کے بعد مارگریٹ دوبارہ پیریس منتقل ہو گئی اور ایک مردبہ پھر سے اپنی ازاد اور فیح زنگی میں مصروف ہو گئی اور اس کے بعد بھی مارگریٹ نے پانچ مردوں سے شادیاں کی اور اپنی حوث کے مطابق ان کی دولت بھی لے اڑی اور آخر کار انیس سو اکتر میں یہ عورت اجازی کی زنگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پساند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل وات اپ فیکٹس کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ